بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج انیس میں دو ہزار اکیس بروز بود ساز شوال ومطابق چودہ سو بیلی سجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات اور بدلتے قانون پر بروق نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹرسٹ اپ ڈیٹس پہنچیں آج کی نیوز بلیٹن میں بہت سے اہم خبر شامل ہونے والی ہے بات ہوگی نماز اور عمرے کے لیے ویکسین کی پابندی کے بارے میں بات ہونے والی ہے کنگ فہد پل اور بہرین والوں کی بات ہوگی انٹرنیشنل فلائٹس اور سپیشل فلائٹس کے اپ ڈیٹس کی اس کے علاوہ چھٹی والوں کی اور اس کے علاوہ حروب والوں کی اور بھی بہت سے اہم خبر شامل ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع کریں گے آج پہلی خبر کے ساتھ مسجد الحرام میں نماز اور عمرے کے لیے ویکسین کی پابندی برکرا سعودی عرب میں مسجد الحرام میں عمرہ اور نماز کو صرف ویکسین لگوانی یا کرونا ویرس سے صحتیاب ہونے والوں تک محدود کر دیا گیا ہے سعودی وزارت حجر عمرہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز کے اجازت ناموں کے اجراء سے جو شرائط رمضان کے دوران رکھی گئی تھی وہ برکرا رہیں گی اور رمضان سے پہلے والی سہولت بحال نہیں ہوگی عقاد اخبار کے مطابق بزارت حج اور عمرہ نے بیان میں کہا کہ جو لوگ مسجد الحرام میں نماز ادا کرنا چاہتے ہوں یا عمرے کے خواہش مند ہوں انہیں توقلنا اور اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا بیان کے مطابق اجازت نامہ اس شخص کو دیا جائے گا جو کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکا ہو یا ایک خوراک لینے کے بعد چودہ دن گزر چکے ہوں کرونا میں مبتلا ہو کر صحت یاب ہونے والوں کو بھی اجازت نامہ چاری ہوگا وزارت حج اور عمرہ نے مزید کہا کہ رمضان کے دوران ان شرائط پر اجازت نامے جاری کیے گئے آئندہ بھی ان تین کٹیگریز میں شامل لوگوں کو اجازت نامے دیے چاہیں گے وزارت کا کہنا ہے کہ رمضان سے پہلے عمرہ اور مجدد الحرام میں نماز کا اجازت نامہ جاری کرنے کی واحد چرچ یہ تھی کہ امیدوار کووڈ نائنٹین سے متاثر نہ ہو اب یہ سہولت رمضان سے پہلے والی بحال نہیں ہوگی وزارت حج اور عمرہ نے مزید کہا کہ رمضان کے دوران عمرہ کا اجازت نامہ صرف ایک بار جاری کیا جارہا تھا آئندہ ہر پندرہ روز بعد اجازت نامہ حاصل کیا جا سکے گا 25 سے زیادہ سگریٹ پیکٹ لانے پر آپ کو کسٹم فارم جمع کرانا ہوگا سعودی عرب میں زکار ٹیکس اور کسٹم آتھارٹی نے کہا ہے کہ سعودی عرب آنے والے 25 سے زیادہ سگریٹ پیکٹ لائیں تو کسٹم فارم جمع کریں محکمہ زکارت اور ٹیکس کسٹم آتھارٹی نے سعودی عرب آنے والے مسافروں پر پابندی آئید کی ہے کہ اگر ان کے پاس 25 سے زیادہ سگریٹ کے پیکٹ ہوں تو انہیں اس سے متعلق کسٹم فارم جمع کرانا ہوگا اکبار 24 کے مطابق محکمہ ذکات اور ٹیکس اور کسٹم نے سعودی رب آنے والوں سے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے ہمراہ تین ہزار ریال سے زیادہ مالیت کے تحائف یا نیجی سامان یا اتنی رقم کے برابر غیر ملکی کرنسی میں سامان لائے ہوں تو اس حوالے سے انہیں کسٹم فیس ادا کرنا ہوگی اور کسٹم فارم پور کر کے جمع کرانا ہوگا محکمہ ذکات اور ٹیکس اور کسٹم نے خبردار کیا اگر کوئی مسافر ممنوع سامان لائے یا مقررہ حد سے زیادہ مالیت کا سامان لائے ہو اور اس نے کسٹم فارم جمع نہ کرایا تو ایسی صورت میں نہ صرف اس کا سامان ثبت کر لیا جائے گا بلکہ کسٹم جرمانہ بھی لگایا جائے گا یاد رہے کہ اس سے پہرے بھی محکمہ ذکات ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے سعودی ربانے والے مسافروں کو مطلع کیا تھا کہ وہ خلیجی ممالک کے مشترکہ قوانین کے مطابق اپنی قیمتی ایشیا کے بارے میں محکمہ کسٹم کو اطلاع دیں محکمہ کسٹم حکام کا کہنا تھا کہ خلیجی ممالک کے مشترکہ کسٹم قوانین کے مطابق آنے والے مسافروں پر لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ لائے جانے والی ایسی ایشیاں جن کی مالیت تین ہزار ریال سے زیادہ ہو اس کے بارے میں محکمہ کسٹم کو اطلاع دیں دبائی کی ڈیزرٹ سفاری سعودی عرب میں لانے کی تیاریاں مشترکہ سعودی گروپ الجان اینڈ برادر دبائی کی ڈیزرٹ ایڈونچر کی محمد کو سعودی عرب میں لانے جا رہا ہے کیونکہ بینر قومی سیاحت میں تیزی کی امید کی توقع ہے عرب نیوز کے مطابق مشترکہ منصوبے پر اربین ٹریول مارکٹ میں دسکت کیے گئے جس کے تحر سعودی عرب میں تمام سرفسز پر مشتمل منجمنٹ کمیٹی بنای جائے گی حمید الدین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ گزرے اٹھارہ ماہ کی مشکلات کے باوجود ہم نے ملک کے مختلف حصوں کی سیر اور مختلف علاقوں میں وقت گزارنے کے سنسلے کو بڑھتے دیکھا ہیں اور ہم سعودی عرب میں سیاحت کے مستقبل کے لیے پرعمید ہیں سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں کا نئے ایسو پیس پر عمل شروع سعودی عرب سمیت تمام جی سی سی کنٹریز میں پاکستانی سفارت خانوں نے وہاں مقیم پاکستانی شہریوں کو کانسلر خدمات کی بہتر فراہمی کے لیے مروجہ ایسو پیس میں نمی کر دی ہے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے جانب سے شکایات کے بعد متعلقہ عملے کے خلاف تحقیقات کے آغاز کے ساتھ ہی سعودی عرب یو ای امان بہرین اور قطر سمیت دیگر جی سی سی کنٹریز میں پاکستانی سفارت خانوں نے مختار نامہ پیدائشی سیریفکیٹ تعلیمی اثنات نکاح نامہ فارم بے اور دیگر کاغذات کی تصدیق کے لیے وزارت خارجہ کی تصدیقی مہر سے استثناء دے دیا ہے سفارت خانوں نے کئی ایک کاغذات کی تصدیق کے لیے متعلقہ فرد کو ذاتی طور پر حاضر ہونے سے بھی استثناء دیا ہے وزارت خارجہ کے حکام نے بتایا کہ جی سی سی کنٹریز میں پاکستانی کمیونٹی کی قانونی معاونت اور کانسلر خدمات میں بہتری کے لیے ابتدائی اقتماعات لے گئے ہیں جبکہ مزید بہتری لانے کے حوالے سے برونے ملک مقیم پاکستانیوں کی تجاویز کا بھی چائزہ لیا جائے گا کنگ فہد پول سے سفر کرنے والوں کی تعداد پھر بڑھنے لگی سعودی عرب اور بہرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پول سے سفر کرنے والوں کی تعداد میں پھر اضافہ دیکھنے میں آئے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ گاڑیاں پول عبور کر چکی ہیں البتہ نخبار کے مطابق پول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تجویز ہے کہ رشتے بچنے کیلئے مسافر آن لائن بکنگ کرائیں اور پول انتظامیہ آن لائن بکنگ کے انتظامات کریں تاہم پول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فی الحال تجاویز پر عمل کی کوئی ضرورت نہیں صورتحال انڈر کنٹرول ہے کنگ فہد پول انتظامیہ کے جانب سے مزید کہا گیا کہ پہلے سے ہی احساس تھا کہ پول سے سفر کرنے والوں کی تعداد معمول سے زیادہ ہوگی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی روٹس اور کیبنز کی تعداد بڑھا دی گئی تھی انتظامیہ کے مطابق حد سے زیادہ گاڑیوں اور مسافروں کو تیزی سے نمٹانے کے لیے مخالف سمت کے روٹ سے بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کنگ فہد پول انتظامیہ نے بتایا کہ اتوار کو رات نو بجے سے منگل صبح چار بجے تک ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ گاڑیاں پول ابوٹ کر چکی ہیں تمام گاڑیوں اور مسافروں پر سفری پابندیاں لاغو کی جا رہی ہیں کنگ فہد پول ماضی میں اس سے بھی زیادہ تعداد میں گاڑیوں اور مسافروں کی سہولت فراہم کر چکا ہے چھٹی پر جا کر واپس نہ آنے والا کب تک کے لیے بلیک لسٹ رہتا ہے خروج اوضہ پر جا کر واپس نہ آنے والا گھر ملکی کب تک بلیک لسٹ رہتا ہے آجل ویب سائن کے مطابق اس سوال کا جواب محکمہ پاسپورٹ نے دیتے ہوئے کہا ہے کہ خروج اوضہ پر جا کر مقررہ واپس نہ آنے والے گھر ملکی کو تین سال تک بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایک گھر ملکی نے ٹوٹر پر محکمہ پاسپورٹ سے سوال کیا کہ گھر ملکی خروج اوضہ لے کر چھٹی گیا اور مقررہ تک واپس نہیں آسکا اب وہ کب تک واپس نہیں آسکتا نیز بلیک لسٹ کی مدد سفر کی تاریخ سے شروع ہوگی یا ویزے کے ختم ہونے کی مدد سے شمار کیا چاہے گا اس سوال کے جواب میں محکمہ نے کہا کہ ایسا شخص تین سال تک سو تیرہ واپس نہیں آسکتا جب تک یہ کہ اس کا کفیل نے ویزے پر اسے بلائے محکمہ نے واضح کیا کہ بلیک لسٹ کی مدد خروج ہوتا ویزے کی آخری تاریخ سے شمار کی جاتی ہے جی سی سی قومی شناختی کارڈ غیر ملکی سفر کے لیے ابھی بھی کارامت نہیں خلیجی دعون کانسل جی سی سی ممالک کے لیے سفری دستاویز کے طور پر قومی شناختی کارڈ کا استعمال تحال معتل ہے یہ بات اسٹرن پروینس پاسپورٹ کے ترجمان نے بتائی عرب نیوز کے مطابق انہوں نے واضح کیا کہ غیر ملکی سفر کے خواہش مند شہریوں کو چاہیے کہ وہ جس ملک کا سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کی آئیت کردہ شرائط کی تصدیق کریں اور ان کی تکمیل یقینی بنائیں گزشتہ سال فروری میں سعودی وزارت خارجہ نے جی سی سی کے شہریوں کے مملکت آنے اور جانے کے لیے جو قومی شناختی کارڈ کا استعمال معتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے ساتھ ہی کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے احتیاطی اقدامات کا آغاز بھی کیا گیا تھا انہوں نے مزید بتایا کہ سترہ مہی سے بری بحری اور فضائی تمام راستوں سے برونے ملک سفر پر آئیت پابندی ختم ہونے کے بعد مشرقی ریجن یا پاسپورٹ کے سرحدی مقامات پر اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا ہے تمام سرحدی چوکیوں پر بیک اپ آلاد اور سسٹم کی بحالی کا کام ابھی بھی چاری ہے کیش رکم لے جانے والے مسافروں کو انتباہ سعودی پبلک پروسیکوشن نے برونے ملک کیش رکم لے جانے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو نوٹس جاری کیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا ہر وہ مسافر جو اپنے ساتھ ساٹھ ہزار ریال یا اس سے زیادہ رقم خاندی کی صورت میں ہو یا زیور یا اور سونے کی شکل میرے جا رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ کانٹر پر پہلے اطلاع کر دے ادارے نے کہا کہ مذکورہ رقم سے زیادہ کیش لے جانا منی لانڈنگ کے شوبے میں آ سکتا ہے جس پر مواخذہ ہو سکتا ہے اس سسلے میں کانٹر پر صحیح معلومات فراہم کرنا بھی مسافر کی ذمہ داری ہے غلط معلومات کی فراہمی بھی بنی لانڈنگ کا شباب پیدا کر رہی ہے سعودی عرب بینر قومی پروازوں کی بحالی اور شہریوں کو برونے ملک سفر کی اجازت ملنے کے بعد بڑی تعداد میں شہری متعدد شہروں کا رخ کر رہے ہیں اس سسلے میں پبلک پروسیکوشن نے کیش رکم لے جانے کی مقرر حد کے حوالے سے وضاحت جاری کی ہے سعودی ایرلائن ہر ہفتے ریاض سے ایک سو تریپن اور جدہ سے ایک سو اٹھتر پروازیں چلائے گی سعودی ریبن ایرلائن نے سعودی شہریوں کے سفر پر آئیت پابندی اٹھائی جانے کے بعد تیس ممالک کے تینتالیس ائرپورٹس کے لیے پیٹ سے بینر قومی پروازوں کا آغاز کیا ہے سعودی خبر سائدہ دارے اس پی کے مطابق سعودیہ نے کہا کہ وہ ہر ہفتے ریاض سے معمول کی ایک سو تریپن پروازیں اور جدہ سے ایک سو اٹھتر شیڈول پروازیں چلائے گی سعودی اللائن نے بتایا کہ اس کی پہلی بینر قومی پرواز جدہ سے ڈھاکہ کے لیے ہوگی جہاں تک سعودی عرب آنے والی پہلی پرواز کی بات ہے تو کاہرہ سے ریاض جکارتہ سے جدہ پروازیں آئیں گی بیان کے مطابق سعودیہ نے پچانویں ائرپورٹ میں سے اکتر کے لیے پروازیں چلانے کی تیاریاں کی ہیں ان میں سے اٹھائیس نیشنل اور تینٹالیس انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیں سعودی اللائن کا کہنا ہے کہ جدہ آنے جانے والی تو وہاں پروازیں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمنل نمبر ون سے آپریٹ کی چاہیں گی سعودی اللائن کے ڈریکٹر جنرل ابراہیم الغمر نے ائرپورٹ کا ذورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا جدہ سے برون امور ملکہ جانے والی پروازوں کے سعودی مسافروں سے بھی بات چیت کی سعودی ائرلائن نے وبا شروع ہونے کے بعد سے اب تک ایک لاکھ سے زیادہ پروازیں چلائی ہیں ایک روڑ سے زیادہ لوگوں نے سفر کیا یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قومی ائرلائن نے محلے کے لیے تیار ہیں پروازیں کبھی معتل نہیں ہوئی جبکہ تیارے ہمیشہ آپریشن میں رہے واضح ہے کہ سعودی عرب میں پیر سطرہ میں گئی ہیں غیر ملکی سفر جو ہے پر پبندی ختم ہوتے ہی ائرپورٹ کی رون کے بحال ہو گئیں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمنل پر ایک بار پھر مسافروں کی چہل پہل شروع ہو گئے جسے ائرپورٹ کی رون کے بحال ہو گئیں عرب نیوز کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤں کروکنے کے لیے ایک سال سے زیادہ عرصے تک سعودی شہریوں کے لیے محتل کیا جانے والا بینر قوامی سفر دوبارہ شروع ہو گیا سعودی عرب کی فضائی زمینی اور سمندری راستوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتے ہی ان سعودی شہریوں کو جو کے ویکسین لگوا چکے ہوں ان کو اجازت دیکھئے اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں پاکستان انڈیا کی فلائٹس کے بارے میں تو تیرہ ممالک کی لسٹ جو جاری کی گئی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو کنفیجن ہے تیرہ ممالک کی وہ لسٹ ہے جس میں پاکستان شامل نہیں ہے لیکن انڈیا شامل ہے وہ ان لوگوں کی ان ممالک کی لسٹ ہے جہاں پر سعودی شہریوں کا جانا ممنوع ہے سعودی شہری ان ملکوں کا سفر نہیں کر سکتے جہاں تک بات رہی پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اور انڈیا ابھی تک اس ریڈ لسٹ میں شامل ہے تو ہو سکتا ہے پاکستان کی فلائٹس کی بحالی آنے والے چند دنوں میں کرونا ویکسین کی شرط کے ساتھ کرتی چاہے لیکن انڈیا کی فلائٹس کی بحالی کے بارے میں ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اور فیل وقت جو سرکاری طور پر جو بیس ممالک کیلئے پابندی لگائے گی تھی وہ جوں کی طوب برقرار ہے اس کے بارے میں جیسے جیسے اپ ڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو لے کے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف آپ کو بتاتے ہیں عید کے دوران ایسو پیس کی خلاف ورزی پر اکتیس دکانوں کو جرمانے کیے کے مکہ مکرمہ منسپلیٹی نے عید کے دوران ایسو پیس کی خلاف ورزی پر اکتیس دکانوں کے خلاف کاروائی کی سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ منسپلیٹی کے سیکرٹری انجینئر عبداللہ بن خمیص علزہدی نے کہا کہ عید کی چھٹیوں کے دوران بلدیہ کی تفتیشی ٹیم میں مسلسل کام کرتی رہی ہیں کرونا کے بات کر لیتے ہیں کرونا کے نئے کیسز پھر ایک ہزار سے زیادہ چودہ اموات سعودی عرب میں چند دنوں سے کرونا کے نئے کیسز میں کمی کے بعد پھر سے اضافہ ہوا ہے منگل کو ایک ہزار سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے سبق نیوز نے وزارت سہت کے جانب تجاری بیان کے حوالے سے بتایا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے ایک ہزار سنتالیس نئے مریض سامنے آئے وزارت سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے زیادہ کرونا کے مزید چودہ مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر ساتھ ہزار ایک سو اٹھاسی ہو گئی ہے وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد آٹھ ہزار اٹھتر ہو گی ہے جن میں سے ایک ہزار تین سو چوراسی مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگذاشت کے یونٹ میں زیرے علاج ہیں وزارت سہت کی جانب سے جاری ہونے والے عداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے جن کی تعداد دو سو چھبیس جبکہ مکہ ریجن میں دو سو پچاس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ہیوی ٹرک کے اوپر بیٹھ کر ویڈیو بنانے پر نوجوان گرفتار ہائل پولیس نے گاڑیوں کو لے جانے والے ہیوی ٹرک کے اوپر بیٹھ کر ویڈیو بنانے والے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا سعودی پریس اجنسی کے مطابق ہائل ریجن پولیس کے ترجمان کیپٹن تارکل نصار نے بدایا کہ گرفتار شدگان کی تداشی ہے اور یہ عمر کی تیسری اور چوتھی دہائی میں ہیں مذکورہ افراد نے گاڑیوں کو لے جانے والے ہیوی ٹرک پر چٹ کر ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا پولیس کے مطابق انہوں نے پرائیوٹ پراپٹی کو نجائز طور پر استعمال کرنے اور اپنی جان کو اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کا کام کیا انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو شیئر ہوتے ہی پولیس نے کاروائی کی ہے اور ریکارڈ وقت میں انہیں گرفتار کر لیا گیا یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن آم مزید خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ کے قیمت وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ